یہ موٹیویسن سن کے آپ کی آنکھیں کھل جائے گی کھرپی اگر کے ویڈیو کو اس کیپ نہ کریے گا اور ہاں ہو سکر تو ویڈیو کو فل ووچ کرنا ایک مہار انسان نے کہا ہے کہ ایک بدھیمان وقتی کیول تب ہی بولتا ہے جب اس کے پاس بتانے کے لئے کچھ ہوتا ہے اور وہیں پر ایک مرک وقتی اس لئے بولتا ہے کیونکہ اس کو کیول بولنا ہوتا ہے بولنے بولنے کا بھی فرق ہے جی یہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کم بولتے ہیں اور کم بولنے کے پرتی جو نظریہ ہے نا وہ بدل جائے گا اور آپ پاؤ گے کہ آپ کا کم بولنا آپ کو اوروں سے زیادہ بھدھیمان اور سفل بنا سکتا ہے کیونکہ کم بولنے کا مطلب کم سوچنا نہیں ہوتا کم بولنے کا مطلب کم سمجھنا نہیں ہوتا اور کم بولنے کا مطلب کم محنت کرنا بھی نہیں ہوتا آٹھ گن جو کیول کم بولنے والے لوگوں میں ہوتے ہیں ان میں سے پہلا گن ہے کہ کم بولنے والے لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں جب آپ چپ ہو کے کسی کی بات کو سنتے ہو سمجھتے ہو تو سامنے والے کو اپنی بات کو رکھنے کا موقع ملتا ہے اور سامنے والا یہ نہیں سوچے گا کہ آپ مرک ہو کیونکہ اس دنیا میں اچھے لسنر بہت کم ہے اور اگر آپ ایک اچھے لسنر ہیں تو سامنے والے کو لگے گا کہ آپ اس کی باتوں کو ویلیو دے رہے ہیں سمجھ رہے ہو آپ اس کو کیونکہ آپ ایک سمجھدار انسان ہو اور جب کوئی آپ کو یہ سمجھے گا کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہو تو آپ کے اندر کا کونفیڈنس بڑھے گا کہ یار چپ رہے کر کسی کا دکھ بانٹ لینا مرکتہ نہیں ہوتی سمجھداری ہوتی ہے انسانیت ہوتی ہے اور یہ سمجھداری اچھی ہے تو یہ بتاؤں کم بولنا خاصیت ہوئی یا کمی ہوئی دوسرا گنہ جو کم بولنے والے لوگوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کم بولنے والے لوگ زیادہ انٹیلیزنٹ ہوتے ہیں کیونکہ کم بولنے والے لوگ ایک بار میں یہ اپنی بات کو کہنا جانتے ہیں ایک ہی لائن میں اپنی بات کو رکھنے کا ہنر کم بولنے والے لوگوں میں ہی ہوتا ہے اور جو کم شبدوں میں اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں ان کو انٹیلیزنٹ ہی بولیں گے یہ جو ہماری بہونہ ہوتی ہے نا وہ ایک کونسنٹریٹیٹ ایسیڈ کی طرح ہوتی ہے اور جو ہمارے شبد ہیں وہ پانی کے سمان مانی ہے ان کو آپ کونسنٹریٹیٹ ایسیڈ میں جتنا پانی ملائیں گے نا وہ ایسیڈ اتنا ہی ڈائلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ جتنے ضرورت سے زیادہ شبد آپ بولیں گے اتنا ہی کم آپ کی بھونہوں کو اگلا انسان سمجھے گا اگر آپ کو اپنی فیلنگز کو زور دے کے سمجھانا ہے تو کم سے کم شبدوں کا استعمال کر کے اس کو کہنا سیکھئے کہانی مجھ سنائیے کم بولنے والے لوگوں کی بات سنی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے تیسرا گن ہے کم بولنے والے لوگوں میں کہ کم بولنے والے لوگ زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں کیونکہ وہ دل کے اچھے انسان ہوتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ میں تو کم بولتا ہوں میرے سے کون دوستی کرے گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کم بولنے والے لوگ اپروچی بھل ہوتے ہیں وہ باتوں کو سننا اور سمجھنا جانتے ہیں اور وہ ضرورت کے حساب سے ہی بولتے ہیں اس لئے کسی کو وہ ایریٹیٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کا سمائے برباد کرتے ہیں اس لئے مجھے یہ بتاؤ کم بولنے والے کم فرینڈلی ہوتے ہیں یا زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں دوستی کا تو بھائی فنڈا یہی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جاسے ایک دوسرے کو سنا جا سکے ان کے درد کو محسوس کیا جاسے اور ایسی کوالیٹیز کم بولنے والے لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے کم بولنے والے لوگوں کا چوتھا گھن ہے کہ کم بولنے والے لوگوں میں زیادہ سفل بن پانے کی قابلیت ہوتی ہے دیکھئے جو لوگ کم بولتے ہیں ان میں پیشنز کا دھیریہ کا اتھا بھنڈار ہوتا ہے اور وہ فالتو باتوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اس لئے ان کا ٹائم منیجمنٹ بھی فرسٹ کلاس رہتا ہے اس کے علاوہ کم بولنے والے لوگ بولنے میں نہیں بلکہ کام کرنے میں وشواس رکھتے ہیں اور جتنا ٹائم وہ بول کر ویسٹ کر سکتے تھے اتنا ٹائم اپنے کام کے لئے سپینڈ کرتے ہیں کم بولنے کی وجہ سے یہ جلدی ہی کسی سے اُلستے بھی نہیں ہیں اور ان کی منٹل پیس بھی ڈسٹرپ نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اپنے کام پر اچھے سے کونسنٹریٹ کر پاتے ہیں اور جب ایک ہی انسان میں چنے سارے گنڈ ایک ساتھ مل جائیں تو بھئیہ اس انسان کے لئے کفلتا پانا کوئی مشکل کام نہیں رہتا کم بولنے والے لوگوں کا اگلا گنڈ ہے کہ کم بولنے والے لوگ زیادہ ٹرسٹیبل ہوتے ہیں دیکھئے کوئی راج تب تک ہی راج رہتا ہے جب تک وہ دل میں رہتا ہے اور کم بولنے والے لوگوں کی پرائیویسی کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور ان کے مند کے اندر چل کیا رہا ہے اس کو جان پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں بولتے جس کی وجہ سے ان کی پرائیویسی لوج ہو اور کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھائیں وہ کبھی بھی ایسا اپنے موہ سے نہیں بولتے جس کا ان کو بعد میں پچتاوہ کرنا پڑے اور یہی گنڈ ان کو سب سے زیادہ ٹرسٹیبل بناتا ہے کیونکہ یہ آپ کی بات سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی اپنی بھتیمانی سے اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کم بولنے والے لوگوں کا چھٹا گنہ ہے کہ کم بولنے والے لوگ کبھی بھی کسی کے موہیں نہیں لگتے اور ان کی سیلف ریسپیکٹ مینٹین رہتی ہے دیکھو ہم کسی کے موہ کب لگتے ہیں ہمیں کوئی حلقے میں کب لینا شروع کرتے ہیں جب ہم اس کے سامنے بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں یا کوئی چیز ان کو بار بار بولتے رہتے ہیں یا جانے انجانے میں ان کو کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں جس کا وہ غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتا ہے اور ہمیں وہ حلقے میں لینا شروع کر دیتا ہے اگلا انسان اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب کسی انسان سے آپ کی جان پہچان بڑھنے لگتی ہے اور جب آپ اس کے قریب آنے لگتے ہو تو اس کے ساتھ اس بات کے بھی چانسز بڑھنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آپ کی عزت کم کرنا شروع کر دے لیکن جو لوگ کم بولتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی کے موہ نہیں لگتے ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی اور دوسرے لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ جانے انجانے میں ایسی کوئی بات نہیں بولتے جس کی وجہ سے یہ دوسروں کے موہ لگے اور نہ ہی یہ ایسا کرنے کے لیے سامنے والے بندے کو موقع دیتے ہیں کم بولنے والے لوگوں کا ساتھوہ گونہ ہے دیکھئے کم بولنے والے لوگ زیادہ کسی سے انٹریکٹ نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں زیادہ انٹریکٹ نہیں کرنے کی وجہ سے ان کا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے وہ ان کے خود کے لیے ہوتا ہے وہ اپنا میکزیمم ٹائم خود اپنے ساتھ بٹاتے ہیں اپنے لیے بٹاتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اکیلے رہ کر اپنا سمیں بٹاتے ہیں اور اکیلے پن کو بدل دیتے ہیں سولیٹیوڈ میں یعنی کی اکیلے رہ کر جیون جینے کی کلا اکیلے رہ کر سفل ہونے کی کلا اکیلے رہ کر مجبوط بننے کی کلا اور یہ اپنی اس کلا میں اتنے اوپر اٹھ جاتے ہیں کہ چاہے آپ ان کو ایک ہزار لوگوں کے بیچ میں چھوڑ دیجئے پھر بھی یہ خود سے کنیکٹڈ رہتے ہیں ان کو اپنا خود کا ایکزیسٹنس بتا ہوتا ہے کہ ان ایک ہزار لوگوں سے الگ ہے میری آئیڈنٹیٹی اور وہ اپنی اس الگ آئیڈنٹیٹی پر پراؤڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا اور یہ بات ان کو کافی الگ اور کافی سٹرونگ بناتی ہے اس ویڈیو کا کم بولنے والے لوگوں کا آٹھ فا گھن ہے کہ کم بولنے والے لوگ بڑے ہی پیسپول ہوتے ہیں شانت ہوتے ہیں دیکھئے کم بولنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دشمن تو بھہیا نا کے برابر ہوتے ہیں یا پھر ہوتے نہیں ہیں جتنا کم بولوگے اتنا کم پرومیس آپ کسی سے کروگے جتنے کم پرومیس آپ کسی سے کروگے اتنے ہی آپ کم پرومیس توڑوگے اور زیادہ پیسپول اور سیٹیسفائی رہوگے اس دنیا میں کم بولنے سے اتنے نقصان نہیں ہوئے جتنے نقصان بھہیا الٹا سیدھا بولنے سے ہوئے ہیں کچھ موہ سے نکل گیا گلت تو بھہیا سامنے والا بھڑ جائے گا آپ سے اور آپ دونوں کی شانتی بھنگ ہو جائے گی جتنا کم آپ بولیں گے اتنے کم ہرٹ آپ خود ہوئیں گے اور اتنے ہی کم ہرٹ آپ اوروں کو کریں گے آپ خود شانت رہوگے اور اوروں کو بھی شانت رکھوگے اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم ان آٹھوں کوالیٹیز کو شورٹ میں سمجھ لیتے ہیں کوالیٹی نمبر ون کم بولنے والے لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں کوالیٹی نمبر ٹو کم بولنے والے لوگ انٹیلیزنٹ ہوتے ہیں کیونکہ کم بولنے والے لوگ ایک ہی بار میں اپنی بات کو کہنا جانتے ہیں کوالیٹی نمبر تھری کم بولنے والے لوگ زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں کیونکہ وہ دل کے اچھے انسان ہوتے ہیں کوالیٹی نمبر فور کم بولنے والے لوگوں میں زیادہ سفل بند پانے کی قابلیت ہوتی ہے کوالیٹی نمبر فائب کم بولنے والے لوگ زیادہ trustable ہوتے ہیں Quality No.6 کم بولنے والے لوگ کبھی بھی کسی کے مہن نہیں لگتے اور ان کی self-respect maintain رہتی ہے Quality No.7 کم بولنے والے لوگ اکیلے رہنے سے کبھی نہیں ڈرتے اور ان کی personality میں ایک سکار آتما گھمبیرتہ رہتی ہے Quality No.8 کم بولنے والے لوگ peaceful ہوتے ہیں شانت ہوتے ہیں ویڈیو کے لاشت میں یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ کے شبتوں سے زیادہ آپ کی حرکتیں بولتی ہیں اس لئے آپ شبتوں سے بولنے کی بجائے اپنی حرکتوں سے بولنا سیکھئے اپنا خیال رکھئے اور آگے بڑھتے رہیے دیش میں اپنا نہیں بلکی دنیا میں دیش کا نام کیجئے یہ موٹیویسن سن کے اگر آپ کا تھوڑا سا بھی من ہلکا ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ہاں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن بندے ماترہ ملتے ہیں